بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتیں کہ شہر میں موصلہ دار بارش کے بعد نقاسی آپ کا نظام متاثر وصنفورہ عابد مارکیٹ ٹیمپل روڈ پر بارش کا پانی جمع کشمیری چوک چوبورجی بھارچی چوک کے علاقے زیرہ آب آگے اچھرا جیل روڈ نیلا گمبر چوک صدر کینٹ میں بارش کا پانی جمع ہے جبکہ افشان چوک کینٹی والٹن روڈ ٹیمبر مارکیٹ میں بھی بارشی پانی جمع بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو عمدرفت میں مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں تلہا شرف سے جی تلہا آگاہ کجیے گا اور میں تیز بارش کے بعد جگہ جگہ پانی دو دو فٹ تک اور کہیں پہ اس سے بھی زیادہ کھڑا ہوا ہے بیشتر ایسی شہرہیں ہیں جہاں پر جو کہ روڈ ہیں وہ ندی اور نہروں کا شکل اختیار کر چکے ہیں آبید مارکیٹ، وسن پورا، اس کے بعد کشمیر چونک، ٹیمپل روڈ، چبرجی، باتی چونک، اچھرا اور اس کے علاوہ جیل روڈ پر بھی پانی کھڑا ہے مال روڈ، نیلا گمبت کی جانب سے جو جی پیو چونک کی طرف راستہ جاتا ہے وہاں پر بھی پانی کھڑا ہے اس کے علاوہ صدر چونک، جوڑے پل، برکی روڈ، ان سب علاقوں میں پانی دو دو فٹ تک کھڑا ہے کینچی روڈ پر بھی اس وقت پانی کھڑا ہے، والڈن روڈ پر بھی پانی کھڑا ہے پورے لاہور کی جو اہم شہرائیں ہیں، وہاں پر کئی فیٹ تک پانی کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو شہریوں کی قیمتی گاڑیاں ہیں وہ بیچ راستے میں خراب ہو رہی ہیں اسی کی وجہ سے جو ٹریفک ہے وہ بھی سست روی کا شکار ہے موٹر سائیکلز پر جو سوار ہیں، ان کا بھی یہی شکوا ہے کہ موٹر سائیکل میں پانی جانے کی وجہ سے موٹر سائیکل بھی روڈ کے درمیان میں ہی خراب ہو جاتی ہے جس کے بعد انہیں سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ واسا کی جانب سے جو نا اہلی دکھائی جا رہی ہے جو حکمت عملی صحیح دریقے سے نہیں کی جاری ہے جس کی وجہ سے تیز بارش کے بعد لاہور کی حالت کچھ یوں ہو جاتی ہے میرا کیمروین آپ کو دکھائے گا کہ میرے پیچھے بھی پورے روڈ پر جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں صرف پانی پانی نظر آ رہا ہے جبکہ جو قیمتی گاڑیاں لوگ لے کر اسی روڈ سے گزر رہے ہیں جو کہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہیں جی ٹھیک ہے طلح شرف آپ کا بہت شکریہ کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا نکاس کیاب آپریشن کا جائزہ ڈیپٹی کمیشنر رافیہ حیدر ایم ڈی باسا گفران احمد بھی ہمرا تھے اکموریا پول جی پیو کشمی روڈ لکشمی چوک پر نکاس کیاب کا جائزہ لیا جبکہ شیرامالا گیر جناسبتال اللہو چوک چکا چوک پر آپریشن کا جائزہ جبکہ ڈی سی رافیہ حیدر کا بھی شہر کے مختلف مقامات کا دورہ ڈی سی لاہور نے کرتبہ چوک مزنگ اپرمال میں نکاس کیاب کا جائزہ لیا رافیہ حیدر نے بھٹی چوک سرکولر روڈ چوک ناخدہ میں کاروائیوں کا جائزہ لیا تمام اسسٹنٹ کمیشنرز کو اپنے علاقوں کی مانیٹرنگ ریپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا نکاس کیاب آپریشن کا جائزہ ڈیپٹی کمیشنر رافیہ حیدر ایم ڈی واسا غفران احمد بھی ہمرا تھے اکموریا پول جی پیو کشمی روڈ لکشمی چوک پر نکاس کیاب کا جائزہ لیا شیراون اکیٹ جیناس اپتال اللہو چوک ٹکا چوک پر آپریشن کا جائزہ ڈی سی رافیہ حیدر کا بھی شہر کے مختلف مقامات کا دورہ رافیہ حیدر نے بھٹی چوک سرکولر روڈ اور چوک ناخدہ میں کاروائیوں کا جائزہ لیا تمام اسسسٹن کمیشنرز کو اپنے علاقوں کی مانیٹنگ ڈیپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی جاری کیا شہر میں بارش کے باعث لیسکو کا ترسیلی نظام بری طرح سے متاثر فنی خرابیوں کی وجہ سے بجری معطل مختلف علاقے تاریخی میں ڈوب گئے تین گھنٹے سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود بجری کی سپلائی بحال نہ ہو سکی لیسکو کے دو سو سے زائد فیڈرز ٹرپ ہونے سے بجری کی فراہمی معطل ہوئی اسلامپورا شادمان چاہمیرہ کے علاقے میں بجری کی فراہمی معطل حمزہ ٹاؤن جہور ٹاؤن سگیاں ڈاوی روڈ اندھیرے میں ڈوب گیا جبکہ اٹاری ٹھوکنی آزبیک فتہگرڈ اور کچھو پورا میں بجری کی فراہمی معطل شاداب کالونی آمی ٹاؤن مناوہ کے علاقے میں بجری کی سپلائی معطل ایمپرس روڈ جیویس روڈ کریم پارک کے علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے جبکہ شالم گیٹ اچھرا ڈیفینس کے متعدد علاقوں میں بجری کی فراہمی معطل رہی لیسکو کے دو سو سے زائد فیڈر چپ ہونے سے بجری کی فراہمی معطل تین گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود بجری کی سپلائی بحال نہ ہو سکی اسلامپورا شادمان چاہمیرہ کے علاقے میں بجری کی فراہمی معطل حمزہ ٹاؤن جوہ ٹاؤن سگیاں ڈائیوینڈ اور راوی روڈ اندھیرے میں ڈوب گئے اٹاری ٹھوکن آزبیک فتہ گر اور کچپورا میں بجری کی فراہمی بھی معطل رہی شالم گیٹ اچھرا ڈیفینس کے متعدد علاقوں میں بجری کی فراہمی معطل اید الازہ کی تیاریوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بارش کے بعد مویشی منڈیوں میں خریداروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے سگیاں مویشی منڈی میں خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاوتاو کا سلسلہ جاری ہے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے شہریوں کو من پسند جانور کی تلاش آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاوتاو کا سلسلہ جاری ہے بارش کے بعد مویشی منڈیوں میں خریداروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جبکہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے شہریوں کو من پسند جانور کی تلاش ہے سگیاں مویشی منڈی میں خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاوتاو اپنے عروج پر ہے بارش کے بعد مویشی منڈی میں خریداروں کی آمد ہے جبکہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے شہریوں کو منپسند جانور کی تلاش ہے بارش کے بعد مویشی منڈی میں خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاوتاو سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے شہریوں کو منپسند جانور کی تلاش ہے سگیاں مویشی منٹی میں خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاوتاو کا سلسلہ جاری ہے بارش کے بعد مویشی منٹیوں میں خریداروں کی آمد جبکہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے شہریوں کو من پسند جانور کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے آپ کو بتائیں کہ سگیاں مویشی منٹی میں خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاوتاو بارش کے بعد مویشی منٹیوں میں خریداروں کی آمد سنت ابراہیم کی ادائیگی کے لیے شہریوں کو من پسند جانور کی تلاش ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے حسنین اولخ سگیاں مویشی منڈی میں موجود ہیں جی حسنین آگاہ کجئے گا جی برکل میں اس وقت سگیاں مویشی منڈی میں موجود ہوں ہونے والی حالیہ بارش کے بعد جو موسم ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے اور آج چھٹی کا روز بھی ہے تو اس کے بعد جب سے بارش بند ہوئی ہے جو شہری ہیں انہوں نے منڈیوں کا رخ کیا ہے اور یہاں پر سگیاں مویشی منڈی میں بھی جو خریدار ہیں ایکا دکا آ رہے تھے پہلے لیکن اب جب موسم خوشگوار اور بارش تھم گئی ہے تو اب جو خریداروں کی بڑی تعداد ہے وہ یہاں پر منڈی پہنچ رہی ہے اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جو شہری ہیں وہ من پسند جانور خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے ایک میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو خریدار ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں بجلی ہے اس کی بحالی کو بھی ممکن بنایا گیا ہے جو راستے یہاں پر زریاب آ گئے تھے وہاں پر بھی ریت وغیرہ اور مٹی وغیرہ پھنکوائی گئی ہے جس کی وجہ سے جو داخلی راستے ہیں وہ کچھ بہتر ہوئے ہیں اور جو شہری ہیں ان کو منڈی میں آنے میں جو مشکلات ہی وہ کچھ کم ہو گئی ہیں اور یہاں پر اگر بات کیجئے جانوروں کی تو یہاں پر بڑی تعداد میں جو جانور ہیں وہ پہنچ چکے ہیں چاہے چھوٹے جانور کی بات کیجئے جن میں بکرے اور دنبے وغیرہ ہیں اور اگر بڑے جانوروں کی بات کیجئے تو ان میں جو بیل وہڑے کٹے اور اونٹ آتے ہیں اور اگر قیمتوں کی بات کیجئے تو قیمتیں جو کہ شہری کہہ رہے تھے ان کی جانب سے شکوا بھی کیا جا رہا تھا کہ جو اس دفعہ عید ہے وہ کافی مہنگی ہے جو جانور پچھلے سال قریدہ تھا اس سال اس کی قیمت میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے یا پھر سو فیصد اضافہ ہو گیا ہے لیکن شہریوں میں یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ بارش کے بعد جو جانور ہوتے ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ کچھ کم ہو جاتی ہیں تو اس لیے ان کو ایزی لی جو جانور قربان وہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مل جائے گا اور یہاں پر خوبصورت سے خوبصورت جو جانور ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر میرے اکر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یہاں پر منڈے بھی موجود ہیں یہاں پر بکرے بھی موجود ہیں اور بکروں کی اگر بات کی جائے تو بکروں کی مختلف نسلیں ہیں کچھ فوٹا باسی یہاں پر نسل کے بکرے آئے ہوئے ہیں احمد پوری بکرے یہاں پر موجود ہیں کچھ سندھی بکرے یہاں پر موجود ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے بڑے جانوروں کی جو بیل ہیں تو بیلوں کی بھی کافی قسم کی جو نسلیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جیسے کہ ابلغ اور اس طرح کے جو بیل ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ اگر اونٹوں کی بات کی جائے تو اونٹ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں مشکلات تھوڑی کم ہوئی ہیں موسم خوشگوار ہو گیا ہے شہریوں نے یہاں پر منڈی کا رخ کیا ہے چونکہ جو سگیہ مویشی منڈی ہے جو راوی کا پول ہے اس کا بالکل نزدیک لگائی گئی ہے اور جو آبادی کا ایریا ہے وہ بھی بالکل قریب ہے تو شہریوں کو یہاں پر پہنچنے میں کچھ آسانی ہو جاتی ہے وہ ایزیلی یہاں پر آب ہی جاتے ہیں اور جانور قرید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سنتے ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے معقول ریٹ میں ان کو جانور مل جائے اور اس کو پھر اللہ کی راہ میں قربان کیا جا سکے ٹھیک ہے حسنین علیہ خواب کا بہت شکریہ عیدے قربان سے قبل گوشت پکانے کے لوازمات لال ٹوماٹر پیاز ادرک لیسن دھنیا کی قیمتوں کو پر لگ گئے ایک ہفتے میں ادرک پانچ سو روپے سے بڑھ کر ایک ہزار روپے کلو ہو گیا ہے لیسن تین سو پچاس روپے فی کلو سے بڑھ کر چار سو پچاس روپے فی کلو لال ٹوماٹر تیس روپے سے بڑھ کر سو روپے کلو تک جا پہنچا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں ایک ہفتے میں ادرک پانچ سو روپے سے بڑھ کر ایک ہزار روپے کلو ہو گیا ہے اور لیمون کی قیمت دو سو اسی روپے سے بڑھ کر چار سو روپے فی کلو تک ہو گئی ہے سبزمیچ ساٹھ روپے سے بڑھ کر سو روپے فی کلو ہو گئی پیاز ساٹھ روپے تک پہنچ گیا چکا ہے پھر اداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے عوام کی زندگی مزید اجیرن بنا دی ہے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقفی کی زیر صدارتالہ ستی اجلاس جس میں لائف سٹاک پروڈکشن میں اضافہ ہے اور لائف سٹاک کے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں پنجاب میں گوست اور پولٹری انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا فیصلہ کیا گیا نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقفی نے میٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جامعہ پالیسی مرتب کرنے کی ادایات دیتے ہوئے کہا کہ بیف، مٹن اور پولٹری انڈسٹری کے فروغ میں رکاوٹیں دور کی جائیں اجلاس میں بہاولپور ڈیوین کو میٹ ڈیوین قرار دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا وزیراعلا پنجاب محسن نقفی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں گوست اور پولٹری کے ایکسپورٹ سے اربوں اور ڈالر زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے پنجاب، سعودی عرب اور چین کو اربوں اور ڈالر کی لائف سٹاک اور ڈیری پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنے کی صداد رکھتا ہے پولٹری انڈسٹری کو میکنائزیشن کی طرف لے جانا ہوگا استحقام پاکستان پارٹی نے انتخابی نشان بھی فائنل کر لیا استحقام پاکستان پارٹی کا انتخابی نشان اقاب فائنل کر لیا گیا ہے تاہم استحقام پاکستان پارٹی کو انتخابی نشان الارٹ کروانے سے قبل الیکشن کمیشنہ پاکستان کو ریجسٹریشن کے لیے باقاعدہ درخواست دینا ہوگی استحقام پاکستان پارٹی نے الیکشن کمیشن کو تاحال ریجسٹریشن کے لیے درخواست جمعان نہیں کرائی الیکشن ایک 2017 کے تحت پہلے پارٹی ریجسٹریشن ہوگی پارٹی ریجسٹریشن کے بعد الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر انتخابی نشانات کی دستیاب فہرست میں سے تین انتخابی نشان منتخب کرنا ہوتے ہیں انتخابی نشان کے علاٹمنٹ کے لیے تین نشان منتخب کر کے پہلی دوسری اور تیسری ترجیح کے طور پر درخواست دی جاتی ہے پارٹی کی ریجسٹریشن کے لیے کم از کم دو ہزار ریجسٹرڈ پارٹی ورکرز کی فہرست بیمان قومی شناختی کار جمع کرانی ہوتی ہے پارٹی کا آئین اور انتخابی منشور جمع کرانا لازمی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات اور پارٹی کے مطابق منتخب عہدداروں کی فہرست جمع کرانا ہوتی ہے ریجسٹرڈ چارٹڈ آکانٹینٹ کی تصدیق شدہ پارٹی کے اساس آجات کی فہرست فارم ڈی کے ذریعے الیکشن کمیشن کو جمع کرانا لازم ہے کسی بھی نئی سیاسی جماعت کی ریجسٹریشن الیکشن ایک 2017 کے تحت ہوتی ہے مطروبہ کوائی فورے ہونے پر الیکشن کمیشنہ پاکستان کا پلیٹیکل فائنینس ونگ پارٹی ریجسٹریشن اور انتخابی نشان جاری کر سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ کے زیر احتمام مسلم لیگ ہاؤس ڈیویس روڈ پر یوت کانفرنس کا انکات کیا گیا سابق گورنر پنجاب اور چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ چودری سربر حسین اور جنرل سیکیٹی پنجاب شافی حسین نے یوت ونگ میں شامل نوجوانوں کو پاکستان کا روشن مستقبل قرار دے دیا پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جوئنے سیکیٹری چودری شافی حسین نے یوت کانفرنس میں شریک تمام یوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ہر سیاستدان پر کرپشن میں ملوث ہونے کا الزام ہے نگران حکومت سے قبل کرپشن کا بزار گرم رہا پرانسفرز اور پاسٹنگ پر رشوت لی جاتی رہی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی یوت ہی ملک کو سنبارے گی اب سب کو چاہیے کہ اب سب جاگ جائیں اور آپ سب کو پتا ہونے چاہیے کہ کون کون کرپشن کرتا رہا ہے اور کون کون صرف باتیں کرتا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ صرف باتیں کرنے سے نہیں سارا کچھ ہوتا عمل بھی کرنا چاہیے اور سیاستدان کو وہی بات کرنے چاہیے جس پر وہ عمل کر سکے اور عوام کو ڈلیور کر سکے سابی گورنر پنجاب چودری سرور حسین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں یوت لیڈر پنجاب کامران عثمانی سمیت ساری یوت ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے بطور چانسلر یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کی تائناتی میریٹ پکی جو آج یونیورسٹیوں کا دنیا میں پہلے نمبروں میں شمار ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اب یوت ونکھی پاکستان کروشن مستقبل کی نوید ہے ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ نوجوانوں پر مستقبل ہے اگر ہمارے نوجوان ترکی کریں گے اگر ہمارے نوجوانوں کو جاب اپرٹیوٹیز ایویلیبل ہوں گی تو پھر انشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان خوشحال ہوں گے اور پاکستان بھی ترکی کرے گا یوت کانفرنس میں بدنظمی بھی دیکھنے کو آئی نوجوان آپس میں علج پڑے تو یوت ونکھ کے لیڈران نے معاملہ تھنڈا کیا جبکہ سابق ورنر پنجاب بھی نظم و ضبط برقرار رکھنے کی تلقیل کرتے رہے کیمرمن سجاد کے ساتھ کلیم اختر سیٹی فورٹی ٹیو لاہور سبائی وزیر بلدیات آمیر میر کا مویشی منڈی کا دورہ جبکہ اچانک دورے میں وزیر بلدیات محکمہ صحت کے قائم کردہ میڈیکل کیمپر ڈاکٹر اور ڈیسپینسر کی بجائے نائب کاسد کی موجودگی پر شدید برہمی کا اظہار کیا فوکل پرسن محکمہ صحت ہیلتھ کو ڈاکٹر کے خلاف کاروائی کی سفارش بھی کر دی ہے جبکہ وزیر بلدیات نے محکمہ صحت کے قائم کردہ میڈیکل کیمپر ڈاکٹر اور ڈیسپینسر کے بجائے نائب کاسد کی موجودگی پر شدید اظہار برہمی کیا نگران وزیر بلدیات نے محکمہ ہیلتھ کے نائب کاسد کو کام کرنے سے فوری روکتے ہوئے کہا کہ نیم حکیم خطرہ جان کے مستاق ایک نائب کاسد بیماریوں کے لیے مزید خطرہ ہو سکتا ہے رکیاتی منصوبوں کے مقامات کا دورہ کمیشنر نے زیر تعمیر اکبر چوک فلائی آور اور سمنباد انڈر پاس کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا جبکہ چیف انجینئر اسرار سعید اور سائٹ پر موجود متعلقہ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی سمنباد انڈر پاس کے دونوں بیرلز کا کام مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ انڈر پاس کی سمنباد جانے والی سڑک پر اسفالٹ کے کام کا جلد جلد آغاز ہو گیا کمیشنر کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ فلائی آورز کے ایک سو پچاس میں سے ایک سو چھالیس پائلیں مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ ریٹیننگ والز گریڈر اور پائل سکیم پر کام تیزی سے جاری ہے دوسری جانب آپ کو بتایا ہے کہ آئی جی پنجاب کی اتوار کے روز آن لائن کھلی کے چہری ڈاکٹر اسمان انور نے سترہ ستہاسی کمپلینٹ سینٹر میں موصول شہریوں کی شکایات کے ازالے کا عمل خود چیک کیا جبکہ داد رسی میں تاخیر پر متعلقہ سپروائزری افسران سے جواب بھی طلب کہ لیا ہے آئی جی پنجاب نے چھوٹی کے روز آن لائن کھلی کے چہری لگائی جبکہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ مسائل کو فوری حل کرانی کی ڈیڈ لائن بھی دے رہا ہوں ترجمان کے مطابق آئی جی پنجاب نے گجامالہ کی شہری آفتاب سے بات کی اور اس کے مسئلے کے بارے میں اپ ڈیٹ لی آئی جی پنجاب نے گجامالہ کے مطالقہ سٹی پیو کو بزریہ ٹیلی فون ہدایہ دیتے ہوئے شہری کا مسئلہ جلد جلد حل کرنے کا ٹاسک دے دیا آئی جی پنجاب نے آر پیوز اور ڈی پیوز کو سترہ ستاسی کمپلینٹ سینٹر سے بجوائے گے شکایات کے فل فور ازالے کا حکم بھی جاری کر دیا چھوٹی کے روز چیفک پولیس کی موبائل وین کی سہولت بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر چالان کی بجائے شہریوں کے لرنر لائسنس بنائے گئے سی ٹیو مستنصر فروز کے مطابق وزیر اعلی پنجاب اور آئی جی پنجاب کے خصوصی ہدایت پر دو ٹو دو سرویسز کی فرامی جاری ہے بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر چالان کی بجائے شہریوں کو لائسنس لائسنس لرنر کی سہولت دی جا رہی ہے بغیر لائسنس لرنر پر میں ڈرائیور کے لرنر بنوائے گئے جبکہ موبائل لرنر وین شہر کے مختلف چوکوں میں موجود نہیں چالان کی بجائے شہریوں کو لائسنس بنوانے کی آگاہی دی گئے جناب وزیرالہ پنجاب محسن نکوی صاحب اور آئی جی صاحب پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب سیٹیو لہوت مستنطر فروز صاحب ان کے انہوں نے شہریوں کی آسانی کے لیے اور ان کے لیے کہ وہ اپنا ڈرائیورن لیسنس اپنا روٹ پر جو ڈرائیورن لیسنس ہے وہ پہلے بنوائیں یہ نہیں ہے کہ ہم صرف چلان کریں گے ہم لوگوں کو یہ آسانی اور سہولت بھی دے رہے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے پاس آئیں جن کے پاس لائسنس نہیں بنا جن کو دشواری ہوتی ہے یا وہ کام کے سلسلہ میں ان کے پاس ہفتے میں کام کے سلسلے میں تائم نہیں بچتا ہمارے پاس آئیں پاک فوج اور شہدہ کے خاندانوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے مسلمی قنون منیورٹی ونگ کے زیر احتمام ریلی کا انکات کیا گیا سینیٹر کامران مایکل مرکسی صدر مسلمی قنون منیورٹی ونگ نے ریلی کی قیادت کی کامران مایکل نے پاک فوج کے عظیم شہدہ کی یادکاروں کو توڑنے اور سرکاری ملاک کو نقصان پہنچانے کی بھرپور الفاظ میں مضمت کی پاک فوج اور شہدہ کے ساتھ اظہار ایک جہتی ریلی میں مسلمی قنون کے منیورٹی ونگ لیگی کارکنوں سیول سوسائٹی تاجروں اور مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے جبکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بنیادوں میں شہدہ کا خون شامل ہے نو میں کے واقعات کلنگ کا ٹیکہ ہیں واقعات کے ذمہ داران کو ہر صورت کٹہرے میں لائے جائے گا پی بی اکسو اکسٹ میں مسلمی قنون لاہور شعبہ خواتین کی تنظیم سازی کے حوالے سے تقریب مسلمی قنون کی کوارڈینیٹر سادیا حیدر نے تقریب کا احتمام کیا صدر مسلمی قنون لاہور شعبہ خواتین سادیا تیمور نے خصوصی طور پر شرکت کی جبکہ پی بی اکسو اکسٹ کی یونین کانسلز میں شعبہ خواتین کی تنظیم سازی پر غور کیا گیا اس موقع پر صدر مسلمی قنون لاہور شعبہ خواتین سادیہ تیمور نے کہا کہ خواتین مسلم دیگنون کا ہراول دستہ ہیں جبکہ صوبائی حلقوں کی یونین کاؤنسلز کی ہر وارڈ میں خواتین کو پارٹی کی نمائنگی دینا ہے چیرمن آل پاکستان پیپر مرچنٹس ایسوسییشن آہد امین ملک کا دیگر سنتکاروں کے حمراہ مقصود فیصل پیپر اینڈ ووٹ کا دورہ سینیر تاجیر آنما باو محمد بشیر نے اپما قائدین اور سنتکاروں کا استقبال کیا سنتکاروں کے وفت نے پیپر اور گتی کی تیاری کی عمل کا جائزہ لیا سینیر تاجیر آنما باو محمد بشیر نے اپما قائدین اور سنتکاروں کا استقبال کیا وفت میں چیرمن آل پاکستان پیپر مرچنٹس ایسوسییشن آہد امین ملک ایگزیکٹیو ویمبر لاہور چیمبر ندیم ملک توقیر ملک سابق چیرمن فرائی ارچد بیگ حقیق احمد سفیر بشیر اور شیراز بشیر شریک تھے جوہر ٹاؤن میں حضرت سخی سلطان شاہ ولی کے بارویں ارس کے موقع پر کبڈی کا میچ کروایا گیا چدر اور سلہری گروپ کی ٹیموں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا جوہر ٹاؤن میں حضرت سخی سلطان شاہ ولی کے بارویں ارس کے موقع پر کبڈی کا میچ کروایا گیا مسلم لیگی رہنما اور ٹکٹ ہالڈر شہباز علی چدر اور مشیر وزیر آزم مطروق کا وقف املاک بورڈ شبیر احمد عثمانی نے خصوصی شرکت کی حاجی نظیر احمد چدر، عباس علی چدر، عمجد علی چدر، عاشق علی ڈلو، فضل الرحمان چدر، عثمان چدر، ساجد ڈلو، رانا شہزے بھی شریک ہوئے کبڈی میں چدر اور سلہری گروپ کی ٹیموں نے کوپ داؤ پیج آزمائے دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا تاہم سخت محنت کے بعد چدر گروپ کی ٹیم نے کامیابی سمیٹی مسلم لیگی رہنما اور ٹکٹ ہالڈر شہباز علی چدر میچ کے اختتام پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہر سال حضرت سخی سلطان شاہ ولی کے عرص پر کبڈی کا میچ کرواتے ہیں اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فیل وقت اگنا آئیں